بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز جو نیٹ ورک مرکیٹنگ کے نام پر عوام کو بے وقوف بناتی ہیں ان کا کام صرف لوٹ مار ہے آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو جس کا دوسرا نام ایس آر گروپ ہوا پھر تیسرا نام سکیور رینیکس کا ہوا اس حوالے سے بات کروں گا آل پاکستان پروجیکٹس کی جو آگے نہیں ایک ویب سائٹ ای ایم ٹی آل منی ٹیم جس کے مالک بتائی گیا ہے ندیم رندہوا اس میں بات کروں گا آدم امن چودری کا جو نیب میں کیس ہے اس حوالے سے بات کروں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو آج ایک اور بھی بات بتاؤں گا کہ پاکستان میں اب ایسے سے نوسرباز اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ وہ مختلف ایونٹس بھی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں بی فور یو کے جو مالک تھے سیفور رحمان خان نیازی انہوں نے کی پیل کے ٹیم خریدی تھی ہم نے دو تین ہفتے پہلے ایک پروگرام کیا آورسز واریرز کے آفیس میں جا کے اب جو ہمیں کمپلینز میں اصول ہوئی ہیں کہ آورسز واریرز کے دفتر میں کمیشن ایجنٹ بیٹھتے ہیں اور اس حوالے سے ایک دو دن میں نے خود وہاں پہ وزر بھی کیا اور میرے ساتھ میری ٹیم بھی تھی ہم نے کچھ فوٹیز بھی بنائی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جہانزیب آلم واقعی کاروبار کر رہے ہیں پاکستان میں یا وہ بھی صرف ایک کمیشن ایجنٹوں کو اکٹھا کر کے پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی ہے لیکن بات کریں گے بی فور یو ایس آر سکیور رینیکس کے نام پہ بی فور یو کے وہ غریب ممران وہ انویسٹرز جنہوں نے پہلے دن سے پیسہ لگایا تھا اور پھر اس کے بعد ایس آر گروپ بنا پھر ایک ڈراما کھیلا گیا نیب ریفرنس فائل ہو چکا اکاؤنٹس اوپننگ کے لیے آپ کے اکاؤنٹ منٹین کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ایکٹیویشن چارجز مانگے گئے اس کے بعد سیفور احمان خان نیازی پبندے سلاسل ہوئے اب جب سیفور احمان خان نیازی باہر آئے تو نیا ڈراما کھیلا گیا اسکیور رینیکس کا اور یہ بتایا گا جی اس کے جو مالک ہیں کین ہیں وہ کین لندے کے کین ہیں پتہ نہیں کب نمودار ہوں گے پاکستان میں لیکن جو موٹیویشنل سپیکر ہیں عوام کے میرے نہیں کیونکہ وہ موٹیویٹ انسان کو ایسا کرتے ہیں کہ انسان خود پرشان ہو جاتا ہے جو خود پیسے لے کے یوٹیوب سے بھی کماتے ہیں سیفور احمان خان نیازی سے بھی پیسے لیتے ہیں راجہ ریاض جن کو اکثر جو بی فور یو کے غریب ممران ہے وہ چاچا خام خواہ بھی کہتے ہیں مجھے ہنسی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ نام تو چلیں راجہ ریاض صاحب آپ قابل اعترام محترم ہیں بزرگ شخصیت ہیں کیونکہ انسان کے زندگی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا خدا رہ جوٹ نہ بولیں آپ نے پانچ سپٹمبر کی تاریخ دی اب بی فور یو کے جو غریب ممران ہے جن کا گزر بسر صرف چند پیسوں پہ ہوتا تھا جن کا گزر بسر وہ ان کی جمع پونجی تھی بی فور یو کے ان غریب ممران سے بھی میری بات ہوئی کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے سامان کے پیسے رکھے ہوئے تھے بی فور یو کے ان غریب ممران سے بھی میری بات ہوئی کہ جن کا ذریعہ معاشور کوئی نہیں تھا صرف تھوڑے بوت ان کے پاس اپنے پیسے تھے بی فور یو کے ان غریب ممران سے بھی میری بات ہوئی کہ جن کو اتنا لالج دیا گیا کہ یہ گھر آج آپ کچھے مکان میں رہتے ہیں آپ ایک ماہ بعد آپ بی فور یو کے جو نوسرباز مالک ہیں سیفور احمان خان نیازی وہ آپ کو ایک بنگلہ لے کے دیں گے پھر اچانک ہوتا یہ ہے کہ بی فور یو میں ایک اور ابلتا ہوا یعنی کہ جو ٹر ٹر کرتا ہے بہت ابلتا ہیں موٹیویشنل سپیکر لالچی لوگوں کے اور میرے نزدیک وہ بھی نوسرباز ہیں راجہ ریاض راجہ ریاض جرگے بھی کرواتے ہیں راجہ ریاض تاریخ پر تاریخ بھی دیتے ہیں لیکن بی فور یو کے غریب ممران کو پیسے نہیں ملنے میں پھر دعوے سے کہتا ہوں سٹام کہتے ہیں وہ بھی لکھ کے دیتا ہوں نہ تو بی فور یو کے اکاؤنٹس اوپن ہوں گے اور نہ ہی سکیور رینیکس کے نام پر بننے والی اس نوسرباز کی وہ ویب سائیڈ وہاں سے آپ کو پیسے ملیں گے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیفور احمان خان نیازی کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میں یہ ایک دعوے سے ایک بات کہتا ہوں کہ سیفور احمان خان نیازی نے جہاں سے شادی کی رومیسہ سے رومیسہ کے والد رومیسہ کے جو بھائیں ہیں ان کے اساسجات آپ چیک کریں کہ وہ کروڑ پتی ہیں تین سال پہلے وہ کیا تھے جب سیفور احمان خان نیازی نے عوام کو لوٹنا شروع کیا پھر رومیسہ سے شادی کی اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رومیسہ سے شادی کیسے ہوئی رومیسہ جس کی پہلی بیگم تھی کیا رومیسہ صاحبہ نے عدد پوری کی بہت سی باتیں ہیں لیکن خاتون کے پر میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن سیفور احمان خان نیازی کا جو سسرال ہے رومیسہ کا جو والد ہے آپ ان کے اساسجات چیک کریں آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے پاس کتنا روپیہ انہوں نے کٹھا کیا ہے کتنے روپیہ انہوں نے کٹھے کیا ہے کہاں کہاں پہ ان کے اساسجات ہیں بات کر رہا تھا راجہ ریاض کی راجہ ریاض آپ کو صرف تاریخ دے گا کیونکہ راجہ ریاض کے اوپر اپنے جو مقدمات دار تھے جب یہ لہور جیل میں گیا تو وہاں پہ یہ منتے کر کے ان لوگوں کی ان کو کہا جی دو دنوں تین دنوں بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے وہ اس بات کو لاسٹ نومبر کی بات ہے اور اگلا نومبر آ چکا ہے یعنی کہ اگست آپ سمجھ لیے ختم ہو چکا ہے کیونکہ پانچ سمٹمبر کا بڑی بیچینی سے بی فور یو کے غریب ممران کو انتظار آئے کہ شاید راجہ ریاض پیسے دے گا پانچ سمٹمبر کو یہ ہوگا جی ویب سائٹ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اب نیکس منت آپ کو ویڈرال ملے گا وہ نیکس منت کبھی نہیں آئے گا میری یہ بات آپ نوٹ کر لیں کیونکہ سیفور احمان خان نیازی نے جو عوام سے فراڈ کرنا تھا وہ ایک نو سر باز تھا وہ اس سے پہلے کراچی میں جہاں پہ جنریٹر مارکیٹ میں ہوتا تھا وہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے پھر میں نے کہا تھا آپ کو کہ سیفور احمان خان نیازی کو ٹافی کے نام سے یہ بڑے مشہور تھے پھر میں نے ملتان کا بھی ایک قصہ سنایا تھا بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ سیفور احمان خان نیازی نے صرف پاکستانی عوام سے فراڈ کرنا تھا یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جی نیب میں جب ریفرنس دائر ہوا تو لوگوں کو پیسے ملنا بند ہو گئے نیب نے آپ کے پیسے جو پلج کی ہیں اس سے ڈبل سے ٹرپل سیفور احمان خان نیازی کے سسرال والوں کے اساساجات ہیں یہ آپ چیک کر لیجئے اب باتیں ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کی طرف یا ای ایم ٹی آل منی ٹیم اب آدم امین چودری کے اوپر جو نیب کا ریفرنس ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نیب سے اس کا ریفرنس ختم ہو جائے گا وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پیسے بھی دے گا لیکن آدم امین چودری نے ایک نئی جو ویب سیٹ ایک نیا جو ڈراما کھیلا کہ لندن میں جو پھول بیچنے والا ندیم رن دعویٰ ہے اس کو آل منی ٹیم کا مالک شو کیا اور کہا جی یہاں سے آپ کو پیسے ملیں گے اب مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ ای ایم ٹی کہاں پر گئی آدم امین چودری ہر تاریخ پہ آتے ہیں پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک وائس نوٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم آپ کو بہت جلد پیسے دیں گے لیکن میں یہ بھی دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آدم امین چودری بھی آپ کو پیسے نہیں دے گا کیونکہ پیسے سے ہر انسان کو پیار ہے اور جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نصر باز کبھی بوکھا نہیں مرے گا ای ایم ٹی کہاں پر گئی وہ ندیم رندہوہ جس کا پاکستان آنے پر پبندی ہے ندیم رندہوہ کے جو لوگوں کو کیا پیسے دے گا وہ خلق لندن میں پھول بیشتا ہے اب اس سے بڑی میں اور کا بات کروں کہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو غریب ممران ہے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو تاریخ ہے نیب میں کیا آدم امین چودری کا کیس نیب سے ختم ہو جاتا ہے اگر نیب سے ختم نہیں ہوتا تو آدم امین چودری کا کیس کب تک اختتام پذیر ہوگا لیکن یہ آئندہ تاریخ پر ہی پتا چلے گا کہ آدم امین چودری کے خلاف جو نیب کا ریفرنس ہے اس میں کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں کچھ ایسی کمپنیز بھی آئی ہیں جس طرح ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو نے کپیل میں ٹیم خریدی تھی اس دفعہ جو وولف ایک کمپنی ہے اس کے مالک جھنزے بالم نے بھی کپیل میں ٹیم خریدی ہے میں تو اپنے پلیٹ فارم سے یہ دعویٰ کرتا ہوں جو مجھے اپنا موقف دے گا میں اس کا موقف ضرور چلاؤں گا میں وہاں پہ اولسز واریرز کے آفس میں گیا لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ جو میرے سورس تھے انہوں نے مجھے آگاہ نہیں کیا تھا کہ اس تاریخ کو ان کا کراچی میں ایونٹ ہے تو کوئی بھی کمیشن ایجنٹ وہاں پہ موجود نہیں ہوگا اب اطلاع یہ مصول ہوئی ہے کچھ چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں کہ وولف جو کمپنی ہے یعنی کہ وولف آپ کو معلوم ہے بیڑیوں کو کہتے ہیں اور بیڑیے میں شاہ رات کو نکلتے ہیں اس وقت بھی آپ اولسز واریرز کے آفس میں چلے جائیں وہاں پہ کمیشن ایجنٹوں کی لائن ہوگی لیکن ہماری ٹیم اپنا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ انقریب آپ کو ایک دھماکے دار خبر دیں گے آپ لوگ لالش میں آنتے مت ہوا کریں کیونکہ جو بھی کمپنی یا جو بھی ویب سائٹ آتی ہے انہوں نے صرف عوام سے فراد کرنا ہوتا ہے یہ کبھی بھی آپ کو ڈیلیورٹ نہیں کریں گے ماضی میں دیکھ لیں کتنی کمپنیز آئی کتنی گئیں اور آنے والے دنوں میں بھی کتنی آئیں گے کتنی جائیں گی آپ نے کر انویسمنٹ کرنی ہے تو انویسمنٹ بینک میں کریں جس میں آپ کو یہ تو یقین ہوگا کہ آپ کی رقم ڈوبے گی نہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ